سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کا قبینا کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے وزیر خارجہ برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ دولت مشترکہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معامل خصوصی نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار ترقی کے لیے اداروں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں فلم اور ٹیلویجن کی ممتاز زاداکارہ زہین تاہرہ آج کراچی میں انتقال کر گئیں طالبان اور موتاز افغان شہریوں نے قطر کے دارالحکومت دوہا میں اپنے دو روزہ مذاکرات کے دوران افغانستان میں قیام امام کے لیے ایک لہا عمل پر اتفاق کیا ہے مینچسٹر میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور نیو زیلنڈ کی درمیان میچاری ہے اور شندور پولو ٹورنمنٹ کے فائنل میں چترالے نے گلگت بلتستان اے کو پانچ کے مقابلے میں چھے گل سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل سے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی رفتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے کابینہ نے ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز شہید عبدالکدوس کی روح کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی کابینہ نے شہید عبدالکدوس کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا وزیر خارج شاہمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان دولت مشترکہ میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انہوں نے یہ بات آج برطانیہ کے دوروزہ سرکاری دورے پر روانگی سے قبل صاحب کیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ برطانیہ کے وزیر خارج جرمی ہنگ کی دعوت پر برطانیہ میں دولت مشترکہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے شاہمود قریشی نے کہا کہ اجلاس کے موقع پر انہیں دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے اپنے ہمنسموں سے ملاقات کا موقع ملے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ دوہزار اٹھارہ کے منڈیٹ کے بارے میں پاکستان کی ریپورٹ پیش کریں گے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی روس میں مشیقی اقتصادی فورم میں شرکت سے متعلق ذراعہ بلاک کی خبریں قیاسہ رائیاں ہیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس آلہ ترین سطح پر ہمیشہ ایک دوسرے سے متعلق رابطے میں ہے ترجمان نے کہا کہ سوالے سے کوئی بھی اعلان مناسب وقت پر باز ذابطہ طور پر کیا جائے گا صدر عرف علوی نے ہر سطح پر بچوں کی استحصال کے خاتمے پر زور دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روکتہ ہم کے لیے وزارت انسانی حقوق کی مہم سے متعلق انہوں نے کہا کہ والدین کو استحصال کا باعث بننے والی صورتحال کے ادراک اور اس سے بچنے کے حوالے سے رہنمائی فرام کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اساتذہ اور والدین کو بھی اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ کس طرح بچوں میں ادراک سمجھنے اور کسی بھی بات کے بارے میں باخبر کرنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشے قوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے نزبولین کے مطابق اداروں میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت اداروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا کہ ملک استحقام اور پائدار ترقی کے حصول کے لیے مضبوط ادارے ناگزیر ہیں معاملے خصوصی نے کہا کہ پاکستان ٹیلویجن کے ملازمین کی پنشن کی واجبات کی ادائیگی کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریٹائیڈ ملازمین کو پچاسی کروڑ روپے ادا کر دیے گئے ہیں ایمیریٹس نیشنل بینک کے پانچ ٹکنی وفد نے بینک کے چیف ایگزیگیٹیو افسر فہد القاسم کی سربراہی میں خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی مشیر خزانے نے وفد کا خیر مقدم کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بینک کے ساتھ باہمی مفید تعلقات مستقبل میں مزید مستحقم بنائے جائیں گے بینک کے چیف ایگزیگیٹیو اور وفد کی ارکان نے اپنے بینک کا تعرف اور بینک کی طرف سے پیش کی جانے والی مالیاتی خدمات کے بارے میں بریفنگ دی ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ان منصوبوں کے لیے بینک کے تعاون کا خیر مقدم کیا جن کی حکومت مختلف پرگاموں کے تحت منصوبہ بندی کر رہی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بستار نے کہا ہے کہ پاکستان تلیقی انصاب کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے نزبولین کے مطابق عوام کی پلہ بیبود اور بہتری کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کا مقصد غریب عوام کا میار زندگی بہتر بنانا ہے اس ساموباد کی اعتصاب عدالت نے ایون فیل ریفرنس میں جالی ٹرسٹیٹ جمع کرانے پر پاکستان اسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو نوٹس سے عاری کیا ہے نوٹس جج محمد بشیر نے جاری کیا مریم نواز کو اس ماہ کے انیس تاریخ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی اکامنوی برسی آج ملک پر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جارہی ہیں تحریک پاکستان کے دوران فاطمہ جنہ کی بیلوس جد و جہد آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے مختلف سیاسی جماعت اور تنظیموں نے قید آزم کی ہمشیرہ کے خدمات کو اجاہ کر کرنے کے لیے کانفرنسوں اور سیمینارز کا احتمام کیا ہے اس سلسلے میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے بھی تحریک پاکستان ورکس ٹرسٹ کے اشترات سے آج لاہور میں قرآن خانی کا احتمام کیا مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کے بہاول پر کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے عظیم بھائی کے دوش بدوش مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کے قیام کی جہد و جہد میں بھرپور حصہ لیا سن انیس سو تالیس میں جب قائد کا انتقال ہوا تو ان کا مشن آگے بڑھانے کا کام محترمہ فاطمہ جنہ نے سنبھال لیا سن انیس سو چونسٹ کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جنہ نے خود بھی صدارتی امیدوار کے طور پر بھرپور حصہ لیا یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا وہ قائد عظم کے مزار کے آہاتے میں آسودہ خاک ہے ریڈیو پاکستان آج تیس ریپیر چار وچ کر پانچ پنٹ پر اپنے قومی پروگرام میں مادر ملت فاطمہ جنہ کی برسی کے موقع پر ایک خصوصی فیچر پروگرام نشک کرے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں فلم اور ٹی وی کی ممتاز ادھاکارہ زہین طاہرہ آج کراچی میں انتقال کر گئیں مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی کراچی کی نمائندہ ملاحط سولت کی اس رپورٹ میں زہین طاہرہ کی عمر تہتر برس تھی اور وہ طویل عرصے سے دل کے آرزے میں مبتلا تھی زہین طاہرہ ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن سے وابستہ رہی ان کے مشہور گراموں میں خدا کی بستی، پروسہ، دستک، شما، آئینہ اور دیگر بشمار ڈرامے شامل ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے دوہزار تیرہ میں انہیں تمغہ امدیاز سبی نوازا گورنر سے نمرائن اسماعیل نے زہین طاہرہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا شاید کبھی پور نہ ہو سکے ریڈیو پاکستان کی دیریکٹر جنرل شہیرہ شاہد نے بھی زہین طاہرہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے لیے ان کی خدمات تعدیر یاد رکھی جائیں گی بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں رقوم کی غیر قانون منتقلی اور منشیات کی دیشتگردی کی روکتام کی آر میں اپنے بدنامے زمانہ اداروں کی دفاتر کھولے ہیں جس کا مقصد حریت رہنماؤں اور کشمیری تاجنوں کی گھر گھیرہ مزید تنگ کرنا ہے اس سے پہلے ان اداروں کو کسی بھی کارروائی کے لیے چندگرد اور نئی دلی میں موجود مرکزی دفاتر سے اجازت لینا پڑتی ہیں طالبان اور ممتاز افغان شہریوں نے قطر کے دارالحکومت دوہا میں دو روزہ مذاکرات کے دوران افغانستان میں قیام عامل کے لیے اکلاعہ عمل پر اتفاق کیا ہے مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ علامیوں میں شہریوں کی ہلاکت روکنے اور اسلامی ذاتحہیات کے مطابق خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے ادھر امریکہ کے مذاکرات کار ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ افغانوں کی طالبان کے ساتھ ملاقات بڑی کامیابی ہے یورپی یونین نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ دو ہزار پندرہ کے ایٹ پی مہاہدے کے تحت یورینیم ابزودہ کرنے کی مقررہ حد سے زیادہ ابزود کی کی فیصلے پر نظر سانی کرے خارج امور اور سلامتی سے متعلق پالیسی کے بارے میں یورپی یونین کی ترجمان نے کہا کہ ایران کی طرف سے چار آشار یا پانچ فیصد یورینیم ابزودہ کرنے کے اعلان پر یورپی یونین کو گہری تشفیش ہے چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ تائیوان کو دو ارب بیس کروڑ ڈالر کے ہتیاروں کے فروغ سے دسپردار ہو جائے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جینگ شوانگ نے آج بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ میں امریکی اقدام کی سخت مظمت کی ترکی نے فتیولہ گولن نیٹورک کے ساتھ مبینہ رابطوں پر فوج کے ایک سو چھہتر حاضر سروس افسروں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے استمبول کے چیف پروسیکیوٹو کے دفتر کے مطابقی نیٹورک تین سال پہلے اقتدار پر قبضے کی سازش میں ملوث تھا افغانستان کے صوبے کندوز میں طالبان اور سرکاری پورٹ کے درمیان جھرپوں میں کم از کم چار سیکیورٹی ہلکار اور عسکریت شدت پسند ہلاک ہو گئے مینچسٹر میں آئی سی سی آلمی کپ کرکٹ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ نے بھارت کے خلاف اب سے یہ تھوڑی دیر پہلے تک آٹ آورز بیٹھارہ رنز بنایا ہے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ریڈیو پاکستان کا ایف ایم وان وان چینل تمام ہے چونکی تازہ ترین صورتحال نش کر رہا ہے شندور میلے کے آج اختتامی روز شندور پولو ٹورنمنٹ کے فائنل میں چترال اے نے گلگت بلتستان اے کو پانچ کے مقابلے میں چھے گل سے ہرا دیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر برائے راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں